دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں کلکا سے شملہ تک جانے والے ریل روٹ پر ویسے تو کئی ساری ٹنل پڑتی ہیں لیکن ان میں سب سے خاص اور خوفناک ہے ٹنل نمبر 33 کہا جاتا ہے کہ اس ٹنل میں آج بھی اس انجینئر کی آدمہ بھٹکتی ہے جس نے ٹنل کے ٹھیک سامنے آدمہ ہتیا کر لی تھی آخر کیا ہے اس ٹنل کے پیچھے کی کہانی آئیے جانتے ہیں اس ٹنل کا نام ہے دی بیروگ ٹنل جسے ٹنل نمبر 33 بھی کہتے ہیں 1143 میٹر لمبی یہ ٹنل کالکا سے شملہ مارک پر بیروگ ریلوی سٹیشن کے پاس تھے اس کا نرمان بیسویں صدی میں ہوا تھا اور یہ دنیا کی سب سے سیدھی ٹنل ہے اس ٹنل کو پار کرنے میں ڈرین ڈھائی منٹ لیتی ہے انگریزوں کے سمعے میں کرنل بیروگ نام کا ایک بریٹش انجینئر ہوا کرتا تھا جسے اس ٹنل کو بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی اس دوران پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے آزار اور ایسیٹلین گیس کا استعمال کیا جاتا تھا کرنل نے سب سے پہلے پہاڑ کا نرکشن کیا اور دونوں طرف میں شان لگائے اور مصدوروں کو دونوں طرف سے سرنگ کھولنے کے نردیش دیئے اس کا انمان تھا کہ خدائی کرتے کرتے دونوں سرنگیں بیچ میں آ کر مل جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا کرنل کے کام میں تھوڑا سا ڈیویشن آ گیا سرنگ کھوتے سمیں ایسے ڈیویشن آنا تو عام بات ہے لیکن بریٹش سرکار کو یہ ٹھیک نہیں لگا جس کے چلتے سرکار نے پیسے کی بربادی کرنے کا کرنل پر بھاری جرمانہ ٹھوک دیا مصدوروں نے بھی انہیں بہت کھری کھوٹی سنائی کیونکہ ان کی محنت بیکار چلی گئی تھی انجینئر اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو گیا اور ایک دن وہ اپنے کتے کو لے کر صبح ٹہل نے نکلا اور خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کر لی جس جگہ پر انجینئر نے خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کی تھی اس جگہ پر آج بیروگ پائن ووڈ ہوتل ہے خون سے سنہ انجینئر کا شو گھنٹوں تک وہی پر پڑا رہا جس سمیں انجینئر نے خود کو گولی ماری تھی اس دوران وہاں پر کوئی نہیں تھا اس آتما ہتیا کا پردیکش درشی صرف اس کا پالتو کتہ تھا بعد میں کیپٹن بیروگ کی لاش کو آدھی ادھوری بنی ٹنل کے سامنے ہی دفنا دیا گیا انجینئر کی موت کے بعد سال انیس سو میں ٹنل پر پھر سے کام شروع کیا گیا اور سال انیس سو تیس میں ٹنل پوری طرح سے تیار ہو گئی پریٹیس سرکار نے اس ٹنل کا نام کیپٹن بیروگ کے نام سے ہی رکھا اس ٹنل کو پورا کرنے کا کام ایچ ایس ہیرلنگٹن نے کیا ان کی مدد ستھانی سنت بابا بھالکو نے کی اور اس کے نرمان میں آٹھ لاکھ روپے کا خرچ آیا کافی سمیں بعد لوگوں کو اس ٹنل میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ستھانیے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو ٹنل کے اندر سے کسی کے درد سے کراہنے کی آوازیں آتی ہیں باستو میں یہ ٹنل بہت خوفناک ہے اگر ٹنل کے اندر ساری لائٹیں بجا دی جائیں تو اندر بہت درابنا منظر ہوتا ہے اندر پہاڑ کا پانی رستہ رہتا ہے اس ٹنل کے اندر کچھ ہی دور جانے پر آپ کو ایک اور سرنگ ملے گی جہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اس لیے سرکار نے اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے لوہے کا دروازہ بھی لگایا لیکن ایک دن لوگوں کو دروازے کا تالہ ٹوٹا ہوا ملا تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی تالہ نہیں ڈالا گیا آج بھی وہاں جانے پر بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی درد سے چلا رہا ہو لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ٹنل میں آج بھی اس انجینئر کی آتما گھونتی ہے یہی ایک کارن ہے کہ رات کے سمیں اس ٹنل کے پاس کوئی نہیں جاتا دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے